آدم سیکھیں گے کہ کس طرح یاد داش کی کمی ہو دور اور ذہن بنیں سوپر کمپیوٹر ذہنی توانائی کی صلاحیت کو دبل کرنے کے لیے لیفٹ اور رائٹ دونوں ذہن کے حصوں کی کریں گے ہم مشکل ہمارے پورے ہی جسم کے دن سب سے زیادہ جس جگہ کو ضرورت ہوتی ہے اوکسی جنگ جی وہ ہے ذہن اس توانائی کو بڑھانے کے لیے ہم کریں گے سانس کی مشکل اور پھر کریں گے ہم اپنی تمام ہی حصوں کو یعنی کہ چھونے کی حص شکھنے کی حص دیکھنے کی حص اور سننے کی حص کو اللہ تعالیٰ کی جانے راگب کریں گے تو پھر ذہن کو طاقتور کرنے اور یاد داش بڑھانے کی مشکل آئیے سیکھ دیں سائنٹیفک ریسرچ ہی بتاتی ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی جو مومنٹ ہے جب ایک ہی انداز سے دورا رہے ہوتے ہیں اس وقت اور پھر رب کی جانب اپنی تمام طرح طوانائی کو جب مرکوز کرتے ہیں اس وقت ہوتا کیا ہے کہ ذہن جو ہے وہ ریلیکس کرتا ہے سارے کی سارے ذہن جو ہے لیفٹ اور رائٹ دونوں کو ایکٹیویٹ دونوں پارٹس جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں دونوں پارٹس کو ذہن کے دونوں پارٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے وظیفہ نوٹ کیجئے اس طرح میں سب سے پہلی مشک ہے اللہ اکبر پھر کریں گے اسی طریقے سے پھر اس کو دوبارہ پھر ریورز کریں گے پھر کریں گے ہم یہ ساری کے ساری مومنٹ یا رکھ لیں ایک چھوٹی سی ایک اس کے لیے ٹپ ہے چھوٹی سی بات ہے جو سائم میں رہتی ہے کہ یہ جتنی انگلیوں کی حرکت ہیں وہ ایٹ دی سیم ٹائم دونوں طرف لیفٹ اور رائٹ کی دونوں کی ایک ہی طرح کی مومنٹ ہونے چاہئے ہیں پھر ہم پڑھیں گے یا حفیظو کا وزیفہ حافظے کو تیز کرنے کے لیے اور یا قویو کا وزیفہ ذہن کو قوی کرنے کے لیے اس کا طریقہ کا نوٹ کر لیجئے یا حفیظو یا قویو 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 یا قویو اس کے بعد آپ کو دونوں ہاتھ لے رہے ہیں اور وہ اپنے سر پر رکھنے ہیں دونوں طرف لیفٹ اور رائٹ ذہن کے دونوں طرف کی طوانائی کو بڑھانے کے لیے اور یارداش کی تیزی کے لیے آپ اپنے ہاتھ پر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے سائنٹیفک ریسیج ہی بتاتی ہے کہ انسان کا ذہن کمزور ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ انسان کے خون کا کمزور ہونا اور خون کے اندر جو اس کی آکسیجن لیول ہے اس کا کم ہونا اور اسے ذہن تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہی سانس کی مشکے کریں گے اگین لیفٹ ایک طرف سے ہم لیں گے سانس وہ ہم ایک طرف پہنچائیں گے ذہن کے حصے میں ذہن کے لیفٹ کے ذریعے سے لیں گے رائٹ کی طرف رائٹ سے طرف سے لیں گے تو وہ ہمیں پہنچائے گا آکسیجن لیفٹ کی طرف اس کا طریقہ کا نوٹ کر لیجئے ایک طرف کا آپ نتنا بند کریں گے اللہ ہو وظیفہ رہے گا حق اللہ اللہ ہو ایسے کریں گے تین دفعہ پہ دوسری طرف کا آپ نتنا بند کریں گے آپ نیت کریں گے کہ اس طرف کے حصے میں آپ آکسیجن جائے ہو روانہ کر رہے ہیں یاد داشت کو بڑھانے کی یہ سب سے بہتین مشک ہے ٹیسٹڈ مشک ہے پوری دنیا کے اندر ان مشکوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ بھی فائدہ اٹھائیے طریقہ کا نوٹ کیجئے کرنا کیا ہے اب ایک طرف کا نتنا دوبارہ بن کریں گے پھر بڑھیں گے لیفٹ اور رائٹ دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں یہ جتنی مشکیں آپ کو بتا جا رہی ہیں جن میں نہ وقت کی کوئی قید ہے نہ ٹائم کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کس وقت کریں اور کتنا وقت کریں اس میں کوئی بھی بابند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں بھی کوئی آپ کو ہر وقت آپ ذکر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور ان طریقوں سے جب کریں گے تو ذہنی جو یاد داشت کی کمزوری ہے بچپن سے لے کے بڑھا پہ تک جہاں کہیں بھی ہوگی وہ صحیح ہو جائے گی اپنے خالق کی جانب اپنا سینس آف سائٹ سینس آف ہیرنگ سینس آف ٹیسٹ سینس آف ٹیسٹ اور سینس آف اسمیل یہ ہم مرکوز کریں گے اللہ تعالیٰ کی جانب اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یاد داشت کو بڑھا بھی دے بلکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت انسان کے ذہن میں نیورو پاتویز نئے بنانے کے لیے اس کو طریقہ کار بیہیویر اپنا چینج کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے کمرے کے لیے کوئی چیز کو آپ روز یوز کرتے ہیں اگر آپ نے ایک جگہ رکھی ہے تو اس چیز کو وہاں سے اگر کبھی اگر جگہ تبدیل بھی کر دیں ہوتا کیا ہے کئی ہفتوں کئی مہینوں کے بعد بھی ہم گلتی سے اسی جگہ ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اسی جگہ مل پڑتے ہیں اس چیز کو اٹھانے کے لیے ہم اپنی چیزوں کو مختلف طریقے سے کرنے کی جب کوشش کریں گے جب اپنے ذہن کو ہم اس مشک کی عدد دالیں گے کہ تمام ہی حصے ہماری ساری کی ساری حصے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اللہ تعالیٰ کی جانے جب مرکوز کریں گے اس کو روکیں گے ایک جگہ پر جو بھٹکتا ہوا ذہن ہے جس میں سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق ساٹھ ہزار سوچیں روزانہ انسانی ذہن میں آتی ہیں چوبیس گندے کے اندر اسے روک کر صرف ایک جگہ پر اپنے خالق اپنے مالک کی طرف ہم ایک جگہ پر یہ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں جس میں ہم لیک جگہ پر روکیں گے نا اپنے ذہن کو وہی ملے گا ذہن کو توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ ذہنی توانائی بڑھانے کا یہ جو مشک کا جو طریقہ کار تھا جو مراقبے کا طریقہ کار تھا وہ ہم آج سے سال دو سال تین سال چار سال پہلے جو ہے ہمارے چینل پر دال چکے ہیں آپ جا کر سرج کر ستے دیکھ ستے ہیں اس کے اندر ہم نے سارے ہی طریقہ کار پہلے ڈیفائنگ کر گئے تھے اس کا طریقہ کار آپ نوٹ کیجئے اب ہم کریں گی یاد آج بڑھانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنی ہیں لفظ اللہ کا ہمیں تصور کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ کانوں کے اندر ہم اپنے الفاظ ہلکے 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 ہم کہیں گے اللہ 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 جس وقت ہم بکار کریں گے تو کانوں کے اندر آواز آئے گی لفظ اللہ کی موہ میں کوئی ذائقہ نہیں ہوگا سینس آف پیس بھی انگیج رہے گا اور سینس آف ٹیس سے ہم کوئی چیز کو ہم چھویں گے نہیں اللہ تعالی کی جانے صرف صرف ہوگی ہماری تمام تر تمانائی تمام تر کوشش تمام تر جستجو اور جیسے ہی ہم اس مشکوک کرنے میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے شروع شروع میں آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی بعد میں جب آپ پکے ہوتے چلے جائیں گے تو آپ کا ذہن بھی پکا ہوتے چلے جائے گا ذہن کے اندر جو برین سیلز ہیں وہ زیادہ چارجنگ لینا شروع کر دیں گے میں آپ کو سائنٹیزک ریسز کے مطابق ساری چیزیں بتا رہا ہوں برین سیلز زیادہ چارجنگ لیں گے وہ زیادہ دیر تک برین سیلز چلیں گے اس کے بعد میں آپ کی ذہن کی طوانہ ہی بڑھے گی نئے سیلز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے لیفٹ اور رائٹ برین کے پارٹ جو ہے وہ نئے کام کریں گے نیورو پاتھ ویج جو ہے وہ نئے بننا شروع ہو جائیں گے یادہ داشت کی کمزوری کو دور کرنے کے اس سے بہتر جو ایکسرائز ہیں پوری دنیا کے اندر ریسرائج کرنے کے دیٹا نکالا ہے کہیں بھی آپ کو یہ ڈیٹا اس سے بہتر انداز میں کوئی بھی نہیں دے پائے گا یادہ داشت شاید آپ کے بچے کی کمزور ہو چاہے آپ لڑکپن میں ہوں جوانی میں ہوں بھلاپے میں ہوں اللہ اللہ آپ کی یادہ داشت کے معاملات کو اچھا کر دیں دعا مدام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جائیے اپنا سب کچھ جا کے جو کچھ بھی تکلیف ہے جا کے بیان کرنا ہے جو بیان کرنا ہے جا کے لکھ دیجئے اس کے علاوہ کوئی بھی جسمانی ذہنی روحانی معاشی معاشرتی قلبی ظاہری بات نہیں کوئی بھی تکلیف ہو بیان کرنا چاہتے ہیں روشنی سینڈر کے ٹیلیگرام چینل کو جا کے جوانگ کیجئے میں نے اپنے علم سے اپنے عمل سے جتنا ہو سکا آپ تک پہنچانے کی پوری 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 کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ایسی طرح خیر والی بات ہے کرم والی بات ہے فضل والی بات ہے اللہ تعالیٰ فیض والی فضل والی بات ہے دوسروں تک ہمیں پہنچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لئے فائدے کا باعث بنا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ